روئی کاشو میں کچوری پریسر میں ایک سو سی سال کے اتحاس میں پہلی بار جولہ نیادی شمیش و چندر شرما کی سہمتی سے کوٹ پریسر کی دیپو اور مالاؤں سے سجایا گیا باز کر کے است ہونے کے بعد صدیو اندھیرے گئے گمنام ہو جوانے والی کچوری پریسر کو اولاکت کرنے کے لیے موکھیا بھومی گنے بھائی پورو سہشراسکی عدیوقتہ نیدھانتیرس کے دن عدیوقتہوں نے صبح کی پریسر میں جھوڑ لوگا کر سکشتہ عبیان کی شروعات کی اس کے بعد اس شرام کو کچوری کے ایک سو سی سال کے اتحاس پہلی بار دیپوں کو روشنی نے ایک ڈوتن ادھیائے کی نیو رکھ دی کئی مہینے سے بند دو نومبر گیٹ کی بھی عبدیش و کمار سنگھ کے پریاس سے زلہ جلج کے عدیش پر گیٹ کتالہ کھول دیا گیا وائز تپوٹسو کو لکھر وکیل عبدیش و کمار سنگھ اور احمان بہادر سنگھ نے کیا کچھ کہا ہے سنیے دو سب کامنا ہے دیپ دان تو پہلے سے بھی ہوتا رہتا ہے یہ پرمپرا نہیں نہیں ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے کہ سارے لوگ ایک ڈوت ہو کر اسے کر رہے ہیں تو یہ باہر دا یہ باہر دا یہ باہر دا دوسرا پر دیکھا جا تو یہ باہر دا یہ باہر دا تو یہ باہر دا یہ باہر دا پر ch Sans وہ لگہů